سلف کانفیڈنس کو کیسے بیلڈ کریں شرمیلے پن کو کیسے ختم کریں دیکھیں میں آپ لوگوں سے دو باتیں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پہلی بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت ایک ہائیلی کانفیڈنٹ انسان ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں سے بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر لیتے ہیں آپ اپنی آڈینس کو انسپائر کر لیتے ہیں تو میں پورے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ شروع ہی سے ایسے نہیں ہوں گے آپ نے شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر اس پر کام کیا ہوگا آپ نے اس کو لرن کیا ہوگا آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی دوسری بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے انتہائی شرمیلے انسان ہیں آپ لوگوں کے سامنے بلکل بات نہیں کر سکتے آپ کا جو سلف کانفیڈنس ہے وہ بہت ہی لو ہے تو میں ایک بات پورے وسوق سے آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے سلف کانفیڈنس کو بلڈ کر سکتے ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں اس کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس پر کام کرنا ہوگا اس کے لیے میں آپ لوگوں سے آج تین ٹپس شیئر کروں گا اور اگر آپ لوگوں نے ان تین ٹپس پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ ضرور اپنے کانفیڈنس کو بہتر کر سکیں گے یہ تین ٹپس میں نے مختلف کتابوں سے اکٹھی کی ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ تین ٹپس شیئر کرتا ہوں سب سے جو پہلی ٹپ ہے وہ ہے دیکھیں یہ ایک تھوڑا مشکل پوائنٹ ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلف کنسپٹ کیا ہے دیکھیں یہ جو سلف کنسپٹ ہے یہ اصل میں سلف کنسپٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا اپنے بارے میں جو خیال ہے وہ اس کا سلف کنسپٹ ہے یعنی میں اپنے بارے میں جو سوچتا ہوں میری اپنے بارے میں میرے دماغ میں جو رائے ہیں یا جو شکل ہے وہ میرا سلف کنسپٹ ہے اچھا کہا جاتا ہے کہ جس طرح کا انسان کا سلف کنسپٹ ہوتا ہے وہ ویسے ہی بیہیو کرتا ہے اچھا یہ جو سلف کنسپٹ ہے اس کے تین پارٹس ہیں اس کے تین ایلیمنٹس ہیں اب آپ لوگ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے سلف کنسپٹ کے تین پارٹس کون کون سے ہیں پہلا جو پارٹ ہے اس کا نام ہے سلف آئیڈیل یعنی یہ جو سلف کنسپٹ ہے اس کے تین پارٹس ہیں اور پہلا جو اس کا پارٹ ہے یا ایلیمنٹ ہے اس کا نام ہے سلف آئیڈیل سلف آئیڈیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کا ایک رول مارڈل ہوتا ہے ہر بندہ کسی نے کسی بندے کو آئیڈیالائز کرتا ہے اس جیسا بننا چاہتا ہے یعنی آپ کا رول مارڈل کون ہے یا آپ کس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں یہ ہو گیا سلف آئیڈیل دوسرا اس کا جو سلف کنسپٹ کا جو پارٹ ہے یا ایلیمنٹ ہے اس کا نام ہے سلف ایمیج سلف ایمیج جو ہے اس کے بھی پھر مزید تین پارٹس ہیں یعنی سلف ایمیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں خود کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اچھا سلف کنسپٹ کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے سلف ایسٹیم جس کو اردو میں ہم لوگ خود توکیری کہتے ہیں یعنی آپ خود کو کتنا لائک کرتے ہیں آپ اپنی کتنی عزت کرتے ہیں یعنی یہ جو سلف کنسپٹ ہے میں نے آپ کو بتایا اس کے تین پارٹس ہیں پہلا ہے سلف آئیڈیل دوسرا ہے سلف ایمیج یہ جو دوسرا کنسپٹ دوسرا پارٹ اس کے بھی پھر مزید تین پارٹس ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور تیسرا پارٹ کونسا ہے سلف کنسپٹ کا وہ ہے سلف ایسٹیم اب یہ جو سلف ایمیج ہے دوسرا پارٹ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کے تین پارٹس مزید ہیں وہ تین پارٹس کون سے ہیں آپ لوگ نے اس کو سمجھنا ہے سلف ایمیج کے آپ تین پارٹس بتانے لگا ہوں پہلا پارٹ کہ آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں پہلا پارٹ ہو گیا سلف ایمیج کا دوسرا پارٹ کہ لوگ آپ کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تیسرا پارٹ آپ کے مطابق لوگ آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی مطلب پہلے آپ کو بتایا کہ self confidence کو آپ نے build کرنا ہے میں نے آپ کو تین tips بتانی ہیں پہلے tip میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا self concept جو ہے اس کو build کرنا ہے اب self concept جو ہے اس کے تین parts ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا self ideal self image اور self esteem پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو self image ہے اس کے مزید تین parts ہیں کون کون سے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں کیسا سوچتے ہیں اپنے آپ کو کیسا انسان سمجھتے ہیں شرمیلہ انسان سمجھتے ہیں یا confident انسان سمجھتے ہیں دوسرا self image کا part کون سا ہے کہ لوگ اصل میں آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کو کیسا انسان سمجھتے ہیں اور تیسرا جو part ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال کے مطابق لوگ آپ کو کیسا انسان سمجھتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو self concept جو ہے یہ سمجھ آگیا ہوگا یعنی self concept جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو کیسا انسان سمجھتے ہیں یعنی اندر سے آپ خود کو جیسا انسان سمجھتے ہیں آپ باہر سے ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں اچھا یہ بڑا یہ جو self concept ہے یہ بڑا تفصیلی ہے برائن ٹریسی نے اپنی کتاب فل انگیجمنٹ میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو اس کا ایک شارٹ وہ بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ جو self concept ہے آپ کا اور اس کے تین پارٹس ہیں اگر یہ تین پارٹس ہارمونی میں ہوں اور positive ہوں تو آپ کا جو self confidence ہے وہ high ہوگا لیکن اس کے برعکس یہ جو تین پارٹس ہیں اگر یہ ایک دوسرے سے clash کر رہے ہوں یا negative ہوں تو آپ کا جو self confidence ہے وہ low ہوگا یعنی آپ نے اپنے self concept کو positively build کرنا ہے اب self concept کو کیسے build کرنا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ایک طریقہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اب نمبر دو آ گیا دوسری ٹپ بتانے لگا ہوں self confidence کو بہتر کرنے کی وہ ہے آٹو کنڈیشننگ یا آٹو سجیشن یعنی self concept کو build کرنے کا ایک طریقہ ہے آٹو کنڈیشننگ یا آٹو سجیشن اچھا اس کو positive self talk کہتے ہیں اردو میں اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے مصبت خود کلامی یعنی آپ اپنے آپ سے مصبت باتیں کرتے ہیں مثال کے طور پر جب بھی آپ کو سٹیج پر جانا ہو یا لوگوں کے سامنے بات کرنی ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی قابل انسان ہوں میں بڑا ہی highly confident بندہ ہوں اور میں اپنی presentation یا اپنی جو تقریر ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے perform کروں گا لوگ تعلیم بجائیں گے یعنی یہ آپ نے خود ہی سے اپنے آپ سے یہ باتیں کرنی ہے اور آپ نے بڑے ہی یقین سے یہ باتیں خود کو کہنی ہے اور ان کو محسوس کرنا ہے اور believe me میں خود یہ practice کرتا ہوں اور واقعی اس کا positive اثر پڑتا ہے کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنے بھی بڑے اور کمیاب لوگ ہیں وہ خود کو motivated رکھنے کے لئے اور confident رکھنے کے لئے positive self talk کرتے ہیں اب تیسرا point بتانے لگا ہوں یعنی پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں self confidence کو build کرنے کے تین points بتاؤں گا پہلا ہو گیا build yourself concept اب self concept کو build کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں ان میں سے ایک طریقہ آٹو کنڈیشننگ ہے اب یہ دوسری tip بھی ہو گئی self confidence کو build کرنے کی یعنی مصبت خود کلامی